اس میں شامل کر دیں پریشر ککر حامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اور فلیم کو آم کرنے لگ صرفے کے جی ہے جی کو گائٹ کر دیا سبحان اللہ مجھ گووا دے کونے سوراں پورے کارے چار اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے دال دیں سبحان درکھ گاردش کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے آپ کو خود نکلنا پڑے گا خود کاروبار کرنا پڑے گا پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی سٹریٹ فوڈ سٹائل کے جو سٹریٹ سلام نے شروع کیا ہوئے سٹریٹ فوڈ بلیک پیپر مٹن کڑھائی کی اس طریقے سے تیار ہوتی ہے مکمل گائٹ کرنے والا ان توجہ سے دیکھئے گا میرے بھائیوں سٹریٹ فوڈ بلیک پیپر مٹن کڑھائی تیار کرنے کے لیے میں نے دو کلو مٹن لے لیا اس کی چھوٹی بوٹی کرا لیا ہے بے کوئی اس طریقے لیے ٹھیک ہو گیا آپ ٹینشن نہ لیا کریں گھبرایا نہ کریں کام کرنے والے بنیں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ بے روزگاری کے خاتمے کو لے کر کے ہم نے اکمیشن شروع کیا ہوا ہے آپ لوگ اس کا حصہ بن جائیں دو کلو مٹن جو ہے اس میں شامل کر دیں پریشر گکر میں آدھا گلو ٹی ماتر اس میں شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تقریبا دس سے بارہ جوے لحسن کے شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹے سائز کی دو پیازی ہیں میرے پاس اگر بڑے سائز کیا تو آپ نے ایک لے لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ کٹ کے یہ بھی اس میں ڈال دیں اس طریقے سے آپ کہیں کہ کوئی چیز ہم نے تیار کر کے دکھائی آپ کو انشاءاللہ یہ اس طریقے سے نمک ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں حلدی ون فورس ٹیبل سپون یہ دیکھیں شامل کر دیں اس طریقے سے الحمدللہ اب تاکہ چودہ لاکھ لوگ ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں اگر آپ ہمارے ٹیم کا حصہ نہیں ہے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں اس کے ساتھ کا شیشے کا گلاس ایک گلاس پانے کا باس اتنا یہ دیکھیں اس کے ساتھ کا اس میں شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس طریقے سے ٹینشن ہی نہیں لینے بیرکولو انشاءاللہ اس طریقے سے مکس کر دیا ہم نے اس کے اوپر ہم کور لگانے لگے ہیں اس کے اوپر کور لگا دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اوپر سے ویٹ دے دیں اس کو یہاں پہ لے ہیں اور فلیم کو آپ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم نے آن کر دیا تین منٹ کے بعد اس کی بھی سر چلے گی جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد پندرہ منٹ ٹوٹل اگر دیکھو تو اٹھارہ منٹ اٹھارہ منٹ کے بعد آپ کو ملتے ہیں اٹھارہ منٹ کے بعد ہم نے اس کی سٹیم کو ریموف کر دیا اس کے ساتھ پین لے لیا یہاں پہ چڑھا دیں اس طریقے سے اور یہ اس میں شفٹ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گیا اب ہماری جو آنچ ہے وہ سلو نہیں رہے گی ہائی آنچ پہ اس کا تھوڑا سا پانی اور یہ اٹھارہ منٹر کی سکین ہے اس کو ریموف کرنے لگے ہیں فلیم ہائی ہے ازانے بھی ہو جائیں اور میں اٹھارہ منٹر کی سکین بھی ریموف کر دوں اور پانی بھی خوشک ہو جائے تھوڑا سا ٹھیک ہے دو منٹ ہم نے اس کو تیز فلیم کر کے اس کا پانی وغیرہ خوشک کر لیا اس ٹائم پہ آکے خوشک دھنیا پیسا ہوا سبز مرچیں اور ادرک دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور تقریباً چھ سے سات عدد سبز مرچیں بڑے والی جو کڑوی کام ہوتی ہیں وہ میں نے چوب کر لی اس ٹائم پہ شامل کر دیں اور اس کو مزید ان کے اندر دو سے تیر منٹ اچھے طریقے سے مکس کر کے پکا لیں جب ہم نے اس کو دو منٹ مزید پکا لیا مسائلیں ڈال کے اب اس ٹائم پہ اس کی بھنائی کرنی ہے بھنائی پہ کوئی کمپرومائز نہ کیجئے فلیم ہمارا ہائی رہے گا سو گرام گھی آئل نداب دینا بیچہ گھی شامل کر دیں اور اس کی تقریباً تین سے چار میٹ اچھے طریقے سے بھنائی کریں ٹھیک ہو گیا تقریباً چار میٹ لگیں گے ہم اس کی بھنائی کریں گے ہائی فلیم پہ چار میٹ اچھے طریقے سے بھنائی کی بنائی پہ کوئی کمپروائز نہ کیجئے فلیم کو کم کر دیں دم والی فلیم پہ لیں پچانس گرام دہی ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا اگر تیز آنچ پہ ڈالیں گے دہی آپ کی پھٹ جائے گی سالن کے اندر کٹھائی کے اندر اور وہ پھٹیاں پھٹیاں ہو جان گیا تو ٹیسٹ وائز اچھی نہیں بنے گی لوک وائز بھی اچھی نہیں بنے گی سلو فلیم کم کر دیا دہی شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو تین منٹ دہی کا پانے خوش ہونے تاک اس کو سلو فلیم پہ پکنے دیں تین منٹ کے بعد فلیم کو ہائی کر دیں اب یہ ہائی فلیم پہ ایک منٹ پکے گی ٹھیک ہو گیا بلیک پیپر کالی مرچیں کٹی ہوئی وان ٹیبل فون بھر کے شامل کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ گرم سالہ وان ٹیبل فون شامل کر دیں ایک منٹ تیز آنچ پہ اس کو مزید پکا لیں ایک منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں اگر آپ کالی مرچیں پہلے آپ دے ہوگے اور گرم سالہ یہ بلیک کی طرف چلی جائے گی لکوائز اچھی نہیں بنے گی کالی مرچیں اور گرم سالہ ڈال کے ایک منٹ اس کو صرف ہم نے بھونا تیز آنچ پہ اس کے بعد فلیم کو بند کر دیا یہ لیں اس ٹائم پہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھانے لگے ہیں ہمارے علاقے کے ساتھ سے اس کا جو ریٹ ہے وہ بائیس سو روپے کیجی ہے ٹھیک ہے سٹریٹ فوڈ کا جو ریٹ ہے وہ بائیس سو روپے کیجی ہے میں نے مکمل آپ کو گائیڈ کر دیا یہ دیکھ لیں یہ میں نے آپ کو جو فارمولہ بتایا ٹو کیجی کا بتایا سبحان اللہ لکوائز کتنی خوبصورت ہے خوشبوما تے ہونے دور آپ پورے گھارے چاہ رہی ہیں بابے تے کمالات دیکھو آپ لوگ سیکھنے والے بنا کریں میرے بھائیو اس ٹائم پہ آگے باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال دیں سبحان اللہ یہ باریک کٹا ہوا جو ہے نا ادرک گارنش کے لئے اس طریقے سے ڈال دیں ایسے تھوڑا سبز دھنیا اس طریقے سے ڈال دیں یہ دیکھیں سٹریٹ فوڈ سٹائل مٹن بلیک پیپر کڑھائی کی اس طریقے سے تیار ہوتی ہے مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں میں رشتے داروں میں میرے بھائیوں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ